بیٹشیٹ کو بچھانے کے حوالے سے تین ایسے زبردست طریقے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ ایک بار بیٹشیٹ کو بچھا لیں گے تو گارنٹی دیتی ہوں کہ پورے ہفتے آپ لوگ کی بیٹشیٹ بلکل بھی ٹس سے مس نہیں ہوگی چاہے بچے جتنے مرضی شرارتی ہو جتنی مرضی اچھل کود کر لے آپ لوگ کی بیٹشیٹ کبھی بھی کٹھی نہیں ہوگی اگر آپ ایک بار اس کو بچھائیں گے تو جب آپ اتاریں گے تب ہی اترے گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یوٹیوب پہ بیٹشیٹ کو بچھانے کے حوالے سے کسی بھی ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باریک سے باریک سوئی میں کس طرح سے داگر ڈالیں گے وہ بھی صرف پن کی مدد سے اور ہم لوگ بلکل موچی جیسے جوتے کس طرح سے گر میں مرمت کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ کے حوالے سے بہت سے قیمتی ٹپس اور اس کے علاوہ بھی ایسے ٹپس جو آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ فائدے من ثابت ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو بہت زیادہ یوسفل اور انفرمیٹیو ہے آپ کا روپیہ پیسہ وقت سب ہی بچائے گی تو ٹائم گزائے کے اب یہ ویڈیو کو شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ لوگ کی ہوسٹ ماہم ملک تو چلیں ہوں جی ٹپ نمبر ون کی طرف چلتے ہیں ٹپ نمبر ون میری سوئی میں داگر ڈالنے کے حوالے سے ہے باریک سے باریک سوئی میں ہم کتنی آسانی سے داگر ڈالنے کے بغیر ٹائم کو زائے کی بغیر اب آپ لوگ کی نظر کمزور ہے تو بھی آپ لوگ آسانی سے داگر ڈال سکتی ہیں اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک آپ لوگوں نے بالوں میں لگانے والی پن لے لینی ہے اور سیکنڈ چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے پھول جارو کا تین کا باریک پھول جارو کا تین کا لے لیں یا پھر باریک تار جو ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ لے سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ جو صفائی کرنے والا برش ہوتا ہے اس کا بھی آپ لوگ تین کا لے سکتے ہیں اس کو ڈبل کر لیں گے ہم لوگ اور اس طرح سے اس کے ساتھ چپکا دیں گے اوپر تھوڑا سا سراہ ہم نے چھوڑنا اور نیچے والا حصہ اس طرح سے ہم لوگوں نے پن کے ساتھ چپکا دینا ہے اور اس کو ہم لوگ کیا کریں گے ٹیپ کی مدد سے ایک ٹول بنا لیں گے جب بھی ہم لوگوں نے داگہ ڈالنا ہو آسانی کے ساتھ اس کی مدد سے ہم لوگ داگہ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنا سے آپ لوگوں نے اوپر چھوڑنا ہے تاکہ ہم لوگ آسانی سے اسے داگہ ڈال سکیں یہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ جو داگہ ڈالنے والا ہمارا ٹول بن کے تیار ہوئے ہیں آسانی کے ساتھ ہم لوگ باریک سوئی کو اس میں سے گزار لیں گے بہت ہی ایزی لی اس کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ جو سراہ ہے اس کے اندر سے ہم داگہ گزار دیں گے آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ داگہ ڈال جائے گا یہ دیکھیں اور اس کو جو ہے نیسے سوئی کو ہم پیچھے کھینچ لیں گے اور داگہ اس کے اندر خود بخود ہی ڈال جائے گا بہت ہی آسان سا یہ طریقہ ہے داگہ ڈالنے کا اور اگر آپ لوگ کی نظر ویک ہے تو بھی آپ لوگ اس ٹول کو بنا کے رکھ لیجی یا آسانی سے استعمال کیجی آپ لوگ کا ٹائم بہت زیادہ بچ جائے گا اس کی مدد سے چلیں آئیں جی سیکنڈ ٹپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ دودھ کو بوائل کرنے کے حوالے سے ہے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ جب بھی ہم دودھ بوائل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ دودھ ہی ڈالتے ہیں تو جب ہم دودھ ڈالتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ دودھ نیچے لگ جاتا ہے جل جاتا ہے دودھ اسی میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے جب ہم کھیر بناتے ہیں تو کھیر بھی ہماری نیچے جل جاتی ہے تو آپ لوگوں نے کبھی بھی پہلے دودھ ایڈ نہیں کرنا سب سے پہلے آپ پانی ایڈ کریں جتنا آپ لوگوں نے دودھ میں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ لوگ دودھ ایڈ کریں پھر اس کے بعد بتاؤں گی کہ موٹی ملائی کس طرح سے آتی ہے آپ لوگوں نے پہلے دودھ کو بوائل کرنے کے بعد آنچ کو ہلکہ کر دینا ہے آنچ کو ہلکہ کر کے آپ لوگوں نے تقریباً پندرہ بیس منت یا آدھا گھنٹہ رکھنا ہے اسے یہ ہوگا کہ دودھ کے اندر جو ہمک آتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ملائی بہت موٹی آئے گی اور دودھ کو بوائل کرتے وقت آپ لوگوں نے اس چیز کا حیاء رکھنا ہے کہ دودھ کو آپ لوگوں نے ہمیشہ ہلکی آنچ کے نیچے رکھنا ہے اور بڑی دیج کی استعمال کرنی ہے تاکہ دودھ ضائع نہ ہو نیچے نہ گرے چلتے ہیں جی تھرڈ ٹپ کی طرف تو یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے چھوٹی صحیح ہے لیکن آپ کے بہت کام آئے گی انڈوں کے چھلکوں کو ہم بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں کچھرے دان میں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے پیس لینا ہے انڈے کے چھلکوں کو اس طرح سے انڈے کے چھلکوں کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں یہ ہماری سکن کے لیے بہت بینیفیشل ہوتے ہیں اگر ہم ان کو دوب میں سکھا کے ان کا پاورڈر بنا لیں پھر اس کو ہم لوگ چاولوں میں مکس کر کے چاولوں کے پاورڈر میں مکس کر کے اور اس میں کچھا دودھ مکس کر کے سکن پہ لگائیں تو آپ لوگ کی رنگلز بلکل ہتم ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ آپ لوگ کی چھائیاں بھی ہتم ہو جائیں گی یہ بڑی زبردستی ٹپ آپ کو دے رہی ہوں اب یہ انڈے کے چھلکیں میں نے تھوڑے سے موٹے رکھے پیس لیا اب کیا کروں گی میں اس کو اپنے جو میرے پاس پلانٹس ہیں یہ پڑے ہوا ایلویرہ کا پلانٹس اس میں ڈال دوں گی اس کے یہ ہوگا کہ ہمارے پلانٹس جو ہے وہ ہیلدی گرو کریں گے ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے یہ ان کی خاد ہوتی ہے بڑی زبردستی چلیں آئیں جی اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اگلی ٹپ میری کیا ہوگی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم کولگر کی جو پیسٹ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ تقریباً کافی زیادہ اس میں ہوتی ہے تو ہم اس کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ منی سیونگ ہوتی ہیں جتنی بھی پیسٹ ہوگی وہ ساری کی ساری آپ لوگوں کی آگے آ جائے گی بہت ہی زبردست طریقے سے ہم اپنی پیسٹ کو ضائع ہونے سے اس طرح سے ایزی لی بچا سکتے ہیں اب میں کیا کری ہوں اس کو پیچھے سے ریپ کری ہوں تاکہ ہماری جو پیسٹ ہے وہ واپس پیچھے نہ موف کریں اس کے بعد میں سیفٹی پن یہاں پہ لگا دوں گی اور جتنی رہ گئی ہم اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں چلیں آئے جی اب آپ کو بتاتی ہوں کہ جوتے کو ہم لوگ کس طرح سے بلکل موچی جیسے گھر میں مرمت کر سکتے ہیں اتنا زبردست طریقے کا ہم ایک گلو بنائیں گے گھر میں ہی اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اس کا ریزلٹ دیکھیں کہ جوتہ اتنی مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے گا کہ آپ لوگ جب موچی سے بھی جوتہ جڑواتے ہیں تو اتنی مضبوطی سے نہیں جڑتا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تھرمو کول کا آپ لوگوں نے پیس لے لینا ہے یہ جو جاگ ملتی ہے نا جب ہم کوئی چیز ہریتے ہیں تو اس کو تو ہم لوگ جاگ ہی کہتے ہیں لیکن یہ تھرمو کول ہوتی ہے آپ لوگوں نے اس کا چھوٹا سا پیس لے لینا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے پیٹرول ڈال دینا ہے پیٹرول ڈالیں گی نا تو یہ ساری ملٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس فارم میں آ جائے گی آپ لوگ کے سامنے میں نے پیٹرول کو ایڈ کیا تھا اب یہ جو اضافی پیٹرول ڈالیں اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے بتاتیوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے پہلے اچھی طرح سے اس کے اندر ملٹ کر لیں گے تاکہ ہمارا یہ بڑا زبردست سا گلو بن کے تیار ہو جائے آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ اس کو استعمال کریں گے اتنی مضبوطی سے یہ جوتوں کی پکڑ کرتا ہے کوئی بھی چیز اگر آپ جوڑنا چاہیں جیسے ٹوٹی ہوئی پلاسٹک کی کرسی یا پھر کوئی ٹپ بغیرہ یا پھر آپ لوگ اپنے بچوں کی کاپیاں وہ بھی جوڑ سکتی ہیں آسانی کے ساتھ کوئی بھی چیز اگر آپ پلاسٹک کی جوڑنا چاہتی ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ جوڑ سکتی ہیں اس کی مدد سے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں جوتا جوڑنے والی ہوں اس کی مدد سے اتنے زبردست طریقے سے جوتا جھڑ جائے گا اس سے پہلے آپ لوگ سے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا جو میرے چینل پر نہیں ہو تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بولیے گا اور ویڈیو کو پلیس زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اب جو میں نے گلو بنایا ہے یہ جوتے کے اندر فٹ کر دوں گی آپ لوگ کے سامنے جوتا کتنے بڑے طریقے سے ٹوٹا ہے کہ جب اس کو موچی ہی مرمت کرے گا تب ہی یہ اچھے سے مرمت ہوگا یہ ہمارا سوچنا تھا لیکن میں اس کو ایسے جوڑوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گی کہ جوتا اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ ٹوٹے گا نہیں اب کیا کریں گے جو گلو اینے اس کے اندر بھر دیں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ اینٹ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کی پکڑ ہو جائے پھر کیا کروں گی آپ کو بتاؤں گی اینٹ اٹھا کے کہ کچھ دیر بعد اس کو رکھنے کے بعد کتنے زبردست طریقے سے پکڑ ہو گئی ہے جوتے کی اور جوتا بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جڑ گیا ہے یہ دیکھیں میں اس کو زور سے کھینچ رہی ہوں آپ لوگ کے سامنے اور بلکل بھی جوتا باہی نہیں نکل رہا اچھی حاصل میں نے اس کو زور زبردست کی کیا اس کے باوجود بھی جوتا باہی نہیں نکلا اٹھ مینز کے جوتا بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جڑ گیا ہے آپ اس ٹپ کی مدد سے اپنی منی سیونگ کر سکتی ہیں اپنی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جوڑ سکتی ہیں چلیں آئیں جی اب بیٹ شیٹ کو بچانے کے حوالے سے بڑے زبردستے طریقے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلیو می یہ طریقے اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کو بیٹ شیٹ کو بچانے کے حوالے سے کسی بھی میتھرڈ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک بار جب آپ بیٹ شیٹ بچائیں گے تو جب اتار نہیں ہوگی تب ہی اتاریں گے اس کے علاوہ آپ لوگ کی بیٹ شیٹ بلکل بھی نہیں اترے گی تو یہ جو میں نے پہلا آپ لوگ کو طریقہ بتائیں یہ میں پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکوئی ہوں اس میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے بیٹ شیٹ کے چاروں کونوں میں اس طرح سے نوکدار کر کے ٹرائنگل کی شیپ میں ہم لوگوں نے اس طرح سے الاسٹک لگانی ہوتی ہے چاروں کونوں میں اور پھر چاروں کونوں کو ہم لوگوں نے اس طرح سے گدے کے نیچے دے دینا ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ لوگ کی بیڈ شیٹ بلکل بھی موو نہیں کرتی بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس کی پکڑ رہتی ہے چلیں آئیں جی اب آپ کو سیکنڈ ٹپ بتانے چاہ رہی ہوں بیڈ شیٹ کے حوالے سے اچھا وہ جو ٹپ میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے نا اس میں آپ لوگ کو ہر بیڈ شیٹ کے ساتھ الاسٹک جوڑنی ہوگی لیکن یہ جو میں ٹپ آپ کو بتا رہی ہوں نا اس میں آپ لوگ کو یہ سردد اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک بار یہ طریقہ اپلائی کر لیں اس کے بعد جب بھی آپ بیڈ شیٹ بچائیں گی کوئی بھی بیڈ شیٹ بچائیں گی نا تو اسی طرح سے مضبوطی سے پکڑ ہوگی آپ لوگوں نے الاسٹک لے لینی ہے اور ایکول سائز میں آپ لوگوں نے اس طرح سے یہ پیس کٹ لینے ہے الاسٹک کے پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے گدے کا جو نیچے والا حصہ ہوگا نا آپ لوگوں نے گدے کو الٹا کر کے بچھا لینے میں جو کہ اکیلی تھی تو میں اس کو الٹا کر کے نہیں بچھا سکتی تھی اس طرح سے میں نے اس کو ٹرن کر کے نا اور نیچے الاسٹک جو ہے نا وہ ٹرائینگل شیب میں فکس کر دیا اب میں کیا کروں گی یہ جو الاسٹک میں جو ہے نا وہ کونہ پکڑوں گی بیڈ شیٹ کا اور اس طرح سے اس کو گیرا لگا دوں گی اب آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر اچھی طرح سے بیڈ شیٹ کو گدے کے اوپر دے دیں اور پھر اس طرح سے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں اب دیکھیں گے کہ بیڈ شیٹ اتنی اچھے طریقے سے فٹٹٹ ہو جائے گی کہ آپ لوگ کے بچے چھلانگیں لگائیں اچھل کوت کریں جو مرضی کر لیں یقین جانے آپ لوگ کی بیڈ شیٹ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی جب آپ اس کو اتاریں گے تب ہی اترے گی اس کے علاوہ آپ لوگ کی بیڈ شیٹ بلکل بھی ٹس سے مس نہیں ہوگی اب آپ لوگ کے ساتھ جو تھرد طریقہ شیئر کر رہی ہوں وہ بھی بڑا ہی زبردست آؤٹ کلاس طریقہ ہے آپ لوگ کے بہت کام آنے والا یقین چانے یہ تینوں کے تینوں طریقے بیسٹ ہیں اس میتھر میں آپ لوگ کو چاہیے ہیئر بین یعنی کہ پونی تو آپ لوگ کیا کریں گے اس کی نوک میں ہم لوگ اس طرح سے فٹ کر دیں گے سوئی داغے کی مدد سے تو ٹائٹلی اس کو فٹ کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اس گدے کو ہم لوگوں نے اُلٹا کر دینا اور اُلٹا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ایک بٹن لے لینا ہے موٹے سائز کا اور اس طرح سے نیچے اسکے فکس کر دیں گے اس کو فکس کرنے کے بعد بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ جو پونی ہیں نا اس کو آپ لوگوں نے اس کے اوپر اس طرح سے بٹن کے اوپر لگا دینا ڈاخی ہے ایس ک agony اس طرح سے فکس کر دیں گے اب آپ لوگ ایزیلی اپنی بدششن کو بچھائیں کیوں کہ یہ اس کے اندر فکس ہو ہے اور یہ بالکل ڈاخی häufig اس سےRock cosas کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا آپ لوگ کے سامنے میں بیٹشیٹ کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں کھینچ رہی ہوں لیکن بیٹشیٹ اپنی جگہ سے بلکل بھی موف نہیں کر رہی اگر آپ لوگ کے بچے چھوٹے ہیں چلانگے لگاتے ہیں یا اچھل کود کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے طریقے بیسٹم بیسٹ ہیں اس کے بعد آپ لوگ کی بیٹشیٹ بچانے کی ٹینشن بلکل ہتم ہو جائے گی آئی ہوب آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہونا تو آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا ملتی ہوں آپ لوگوں سے کسی اور یوسفل ویڈیو میں یہ روکی آپ لوگ کا بہت زیادہ میں نے تھینکیو کرنا تھا آپ لوگ میری ویڈیوز کو اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں جزاک اللہ ہیڈن کسیرہ اپنا بہت سارا ہیار رکھیے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ